ایک بہتات اندازے کے مطابق سابق وزیراعظم عمران خان کے ایک عوامی جلسے کے انتظامات پر ہونے والا خرچ کم از کم ایک کروڑ روپے ہوتا ہے پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر ان دنوں غیر یقینی کسی صورتحال ہے جہاں عمران خان کی حکومت ختم ہونے کے بعد آنے والی نئی حکومت انتخابات کروانے یا سخت معاشی فیصلے لینے کے درمیان ملجی ہوئی دکھائی دی رہی ہے دوسری جانب تحریک انصاف اپنی حکومت کے خاتمے کے بعد سے مسلسل عوامی رابطوں میں مصروف ہیں جہاں انہوں نے اسلام آباد کی جانب مارچ کا اعلان بھی کر رکھا ہے تاہم تحال تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا ہے جبکہ ان کی جانب سے فوری انتخابات کا مطالبہ بھی زور پکڑتا جا رہا ہے قومی اسملی میں عدم اعتماد کی تحریک اور پھر بوٹنگ کے نتیجے میں جس دن عمران خان کے اقتدار کا خاتمہ ہوا اس کے اگلے ہی روز سے تحریک انصاف نے اپنی عوامی رابطہ مہم کا آغاز کر دیا تھا اور اب تک اس سلسلے میں وہ پاکستان کے متعدد شہروں میں جلسے کر چکے ہیں صرف پی ٹی آئی نہیں بلکہ ان دنوں دیگر شیاسی جماعتیں بھی جلسے کرنے میں مصروف ہیں جس میں مسلمی قنون کی نائب صدر مریعہ نواز بھی پیش پیش دکھائی دی رہی ہیں تاہم پی ٹی آئی فیلحال اس میدان میں کچھ زیادہ آگی ہے جو اب تک کارچی پشاور سیالکوٹ لاہور اور ملتان سمیت کئی شہروں میں جلسے کر چکی ہے اسی سلسلے میں گزشتہ دنوں خیبر پختونخواہ کے زلہ مردان سوابی اور کوہارٹ میں بھی جلسو کا احتمام کیا گیا تھا حکومت کے خاتمے کے بعد سیاسی مخالفین کی جانب سے تحریک انصاف کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا رہا ہے کہ اب ان کی اے ٹیم بھی نہیں رہی مگر پی ٹی آئی کے حالی جلسو کو دیکھ کر ایسا بلکل بھی نہیں لگتا کہ انہیں بظاہر فنڈس کا کوئی مسئلہ درپیش ہے انڈیپینڈنٹ اردو نے پی ٹی آئی جلسو پر اخراجات کا تخمینہ لگانے کی کوشش کی ہے اور ساتھ ہی یہ جاننے کی بھی کوشش کی ہے کہ ان جلسو کے لیے فنڈس کہاں سے آتے ہیں سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ جلسے کہاں مناکد کیا جاتے ہیں سوابی جلسے کی اگر بات کی جائے تو وہ جلسہ ایک سرکاری گراؤنڈ میں مناکد کیا گیا تھا سرکاری گراؤنڈ میں کسی بھی سیاسی جماعت کی جانب سے جلسہ مناکد کرنے کا کوئی قرائے نہیں لیا جاتا تہاں مقامی حکومت سے پیش کی اجازت لینا ضروری ہوتی ہے کسی بھی جلسے کے انعاقات پر سب سے زیادہ اخراجات ساؤنڈ سسٹم کی ہوتے ہیں پی ٹی آئی کے جلسوں میں ساؤنڈ سسٹم زیادہ تر مواقع پر لاہور سے تعلق رکھنے والی کمپنی ڈی جے بٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے جیسا کہ بزرشتہ عام انتخابات سے قبل اسلام آباد میں عمران خان کے 120 سے زائد دنوں پر موحید دھرنے میں بھی یہ ذمہ داری ڈی جے بٹ کی تھی ساؤنڈ سسٹم اور کرشیاں کسی بھی جلسے کا اہم جز ہوتے ہیں اور اسی پر خرچ بھی سب سے زیادہ ہوتا ہے ساترہ میرک اور پی ٹی آئی کی جانب سے کوہارٹ میں جلسہ مناکر کیا گیا ہم اسی جلسے کے ممکن آخراجات کا ہی تخمیرہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں کوہارٹ جلسے میں لائٹس اور ساؤنڈ سسٹم کی ذمہ داری خان ڈی جے نامی کمپنی کو سوم پی گئی تھی خان ڈی جے کے اہتدار ندیم خان نے بتایا کہ جلسے میں ساؤنڈ سسٹم اور لائٹیں لگانے کا ٹھیکہ انہیں دیا گیا تھا جس کے انہوں نے پینسٹھ لاکھ روپے لیے ہیں اسی طرح جلسہ گاہ میں لگائی جانے والی فارم والی کرچیاں دیگر سٹیل کی کرچیوں سے تھوڑی مہنگی ہوتی ہیں ان پر آنے والے خرچ کے حوالے سے کیٹرنگ کے کاروبار سے ووستہ محمد سلیم نے بتایا کہ کوہارٹ جلسے میں جو کرچیاں لگائی گئی تھی ان کا فی کرچی کرائیہ پچیس سے تیس روپے تک کا ہے اب اگر دس ہزار کرچیوں کا بھی حساب لگائے جائے تو ان کا کرائیہ تقریباً تین لاکھ روپے بنتا ہے سلیم نے بتایا کہ کرچیوں کے ساتھ اکثر سٹیج کے لیے کارپیٹ وغیرہ بھی رکھے جاتے ہیں جس کا کرائیہ الگ ہوتا ہے ایک چھوٹے کرپیٹ کا کرائیہ تقریباً دو سو روپے ہے ساؤنڈ سسٹم اور کرچیوں کی بات تو ہو گئی لیکن پی ٹی آئے کے جلسوں میں ویڈیو، سوشل ویڈیا اور سیٹرلائٹ فیڈ کے لیے الگ کمپنی کی خدمات حاصل کی جاتی ہیں کوہاں جلسے کو ویڈیو اور سیٹرلائٹ کی خدمات پرام کرنے والی کمپنی کے ایک بوددار نے بتایا کہ سیٹرلائٹ کیمرو کا ایک دن کا کرائیہ ایک لاکھ روپے تک ہے اسی طرح پشاور میں پروڈیکشن ہاؤس کے مالک محمد آفتاب نے بتایا کہ ویڈیو سسٹم جس میں اگر پانچ کیمرے شمل ہوں اور ساتھ میں ڈران کیمرے بھی ہوں تو اس پر تین لاکھ روپے تک خرچہ آتا ہے آفتاب نے بتایا کہ یہ خرچ جلسے کے چھوٹے بڑے ہونے پر بھی منحصر ہے اور جلسہ انتظامیہ پر بھی کہ ان کو کتنے کیمرو کی ضرورت ہے اور اسی حساب سے کیمرو کا کرائیہ چارچ کیا جاتا ہے اب مجموعی طور پر اگر ایک جلسے پر خرچ کا تخمیر نہ لگا جائے تو سانڈ سسٹم ویڈیو خدمات کرسیاں اور دیگر انتظامات پر کوہاڑ کے جلسے میں تقریباً بہتر لاکھ روپے کا خرچہ آیا اس خرچے میں جلسے کے لیے لائے گئے کینٹینرز جو سٹیج بغیرہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور ہیلیکاپٹر شامل نہیں ہیں مزیشتہ دنوں پی ٹی آئی نے زلہ مردان میں جلسہ کیا تھا جس میں اسلام آباد سے وزیراللہ خبر پختونخواہ کے ساتھ عمران خان سرکاری ہیلیکاپٹر میں جلسہ کا پہنچے تھے اسی طرح اپٹاباد جلسے میں بھی عمران خان خبر پختونخواہ کے سرکاری ہیلیکاپٹر میں ہی گئے تھے اسی حوالے سے خبر پختونخواہ کے مشیر اطلاعات بریسٹر علی محمد سیف نے بتایا تھا کہ وزیراللہ محمود خان سرکاری امور کی ادائیگی کے لیے اسلام آباد میں تھے اور وہ خود مردان جلسے کے لیے جا رہے تھے تو عمران خان کو بھی ساتھ لے گئی تھے بریسٹر سیف نے بتایا کہ یہ وزیراللہ کی سواب دید ہے کہ وہ اپنے ساتھ ہیلیکاپٹر میں کس کو بٹھاتے ہیں یاد رہے کہ 2018 میں بھی جب عمران خان وزیرعظم تھے تو انہیں قومی احتساب بیورو نے سرکاری ہیلیکاپٹر کی غیر قانونی استعمال کی وجہ سے طلب کیا تھا اس کیس میں نیب کا موقع تھا کہ عمران خان نے ہیلیکاپٹر کا جو قرائے ادا کیا وہ بہت کم ہے تب عمران خان نے ایم آئی سیونٹین اور ایکرویل ہیلیکاپٹر استعمال کیا تھا جو خبر پختونخواہ حکومت کا تھا اور انہوں نے فی گھنٹے کے حساب سے حکومت کو صرف اٹھائیس ہزار روپے ادا کیے تھے تاہم نیب کا موقع تھا کہ اگر یہی ہیلیکاپٹر عمران خان کسی نیجی کمپنی سے ہائر کرتے تو ان کو ایم آئی سیونٹین کے لیے فی گھنٹہ دس لاکھ روپے جبکہ ایکرویل ہیلیکاپٹر کے لیے فی گھنٹہ تقریبا پانچ لاکھ روپے ادا کرنے ہوتے لیکن انہوں نے حکومت کو صرف اٹھائیس ہزار روپے فی گھنٹہ ادا کیا اسی ریپورٹ کے مطابق خبر پختونخواہ حکومت کے پاس موجود ہیلیکاپٹر کا فی گھنٹہ کرایا تقریبا دو لاکھ روپے ہے اور یہی ہی ہیلیکاپٹر عمران خان اور وزیر علا جلسوں میں شرکت کے لیے استعمال کرتے ہیں ایئر فورس ٹیکنالوجی نامی ویب سائٹ کے مطابق ایم ای سیونٹین ہیلی کی سپیڈ فی گھنٹہ کے حساب سے دو سو پچاس کلومیٹر ہے اب اگر اسی حساب سے اس آمباد اور مردان کی فاصلے کو دیکھا جائے تو اس پر تقریبا ایک لاکھ کا خرچہ آئے گا کسی بھی چاسی جلسے کے لیے سیکیورٹی پولیس فرام کرتی ہے اور بڑے جلسوں کے لیے سینکڑوں کی تعداد میں پولیس تائینات کی جاتی ہے اسی حوالے سے پولیس حکام سے بات کرنے کی کوشش کی تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ جلسوں کو سیکیورٹی فرام کرنے پر کتنا خرچہ آتا ہے لیکن کسی بھی اہلکار نے اس پر بات کرنے سے گریز کیا تقریبا ایک ماہ قبل پی ٹی آئی چیئرمن امران خان نے ایک ویڈیو پیغام میں بتایا تھا کہ ان کی پارٹی نے نامنظور ڈاٹ کام کے نام سے ایک ویب سائٹ لانچ کی ہے تاکہ بیرون ملک مقیم پاکستانی سے چندہ اکٹھا کیا جا سکے امران خان کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت کے خلاف مہم چلانے کے لیے فنڈز کی ضرورت ہوگی نامنظور ڈاٹ کام نامی ویب سائٹ پر ان تمام افراد اور مبالک کے نام درج ہیں جو بیرون ملک سے اس فنڈ میں پیسے بھیج رہے ہیں ویب سائٹ کے مطابق اب تک اس فنڈ میں سب سے زیادہ چندہ برطانیہ سے آیا جو مجموعی طور پر فنڈز کا تقریباً تیس فیصد ہے اسی طرح دوسرے نمبر پر امریکہ ہے جہاں سے اٹھائیس فیصد سے زیادہ چندہ اکٹھا کیا جا 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 ہے جو کہ دیسرے نمبر پر متحدہ آرب امراض ہے جہاں سے اب تک گیارہ فیصد سے زائد چندہ اکٹھا ہوا ہے چوتھے اور پانچوے نمبر پر کینیڈا اور سعودی عرب ہیں جہاں سے اب تک دس فیصد اور چھے فیصد سے زائد چندہ اکٹھا ہوا ہے تاہم ویب سائٹ پر چندے کے حوالے سے مزید تفسیرات موجود نہیں ہیں جیسے کہ اب تک مجموعی طور پر کتنا چندہ اکٹھا ہوا ہے اسی فنڈ کے حوالے سے پی ٹائی کے رانواز شہباز گل نے پورٹل کھلنے کے اگلے ہی دن ٹویٹ میں دعویٰ کیا تھا کہ پورٹل کھولنے کے چوبیس گھنٹوں میں ہی سات لاکھ ڈالرز جمع ہو گئے ہیں تاہم جب اس ٹویٹ کو چیک کیا تو اسے ڈیلیٹ کیا جا چکا تھا تاہم محتاط اندازے کے مطابق عمران خان کے ایک عوامی جلسے کے انتظامات پر کم از کم ایک کروڑ روپیہ خرچ ہوتا ہے نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا